اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مئی انیس سو ارسل کی سولہ تاریخ ہے ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی اقتدائی آیات پر ہیں اس نے کہا یہ گیا ہے خدا کی درسے کہ تم نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں اس عارضو کا اظہار کیا تھا کہ تمہارے سامنے سفر زندگی میں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سیدھا اور متوازن راستہ آ جائے یہ راستہ یہ ہدایت یہ رہنمائی تمہیں اس کتاب کے اندر ملے گی جس میں نہ کسی قسم کا شک و شبہ ہے اور کیونکہ شک و شبہ نہیں اس لیے اس کی وجہ سے دلوں کی بیچینی ذہنوں کی تشویش سب دور ہو جائے گی لیکن راستہ آئیت تو اسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جو سفر کے لیے امادہ ہو اور یہ چاہتا ہو کہ وہ سفر کی خطرناک بھاٹیوں سے محفوظ رہتا ہوا منزل مقصود تک پہنچ جائے یہ تھی حدر للمتفین اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نے ابھی وہ منزل تو دیکھی نہیں تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ راستہ اس منزل تک پہنچا دے گا یہ منزل کیا ہے انسانی نظام تمدن کو اکدار خداوندی کے مطابق متشکل کرنا تاکہ اس سے افراد کی ذات کی نشو نموہ ہوتی جائے اور پوری انسانیت اپنی ارتقائی منازل سٹہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی بلند ہوتی چلی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام کے اندیکھے نتائج پہ تمہیں یقین ہونا چاہیے اور پہلا قدم اس میں یہ ہوگا کہ تمہیں نظام سلاة کو متشکل کرنا ہوگا جس میں ہر فرد معاشرہ خدا کے قوانین کا اتباہ کرتا چلا جائے اور جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہے خواہ وہ مول دولت ہو یا تمہاری اپنی ذاتی صلاحیتیں ہوں انہیں دوسروں کی نشو نماز سود و بہبود کے لیے کھلا رکھا جائے یہاں تک ہم پہنچے یقینون الصلاة ومن ما رزقنا ہم جن شکون اس سے آگے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ یعمنون بما انزل الیتا وما انزل من قبل ما انزل الیتا یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی صداقتوں پر علا وجہ البصیرت یقین لگتے ہیں اس کی صداقتوں پر ما انزل الیتا جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے زہی کیا ہوتی ہے خاصہ نبوت کیا تھا اس کے متعلق تو میں ابھی کچھ گفتگور نہیں کروں گا جب زہی کا لفظ ہمارے سامنے آئے گا تو میں اس وقت تفصیل سے عرض کروں گا کہ زہی کہتے کسے ہیں اس وقت صرف اتنا عرض کر دیں کہ قرآن کریم نے اس کے لیے جو ایک لفظ منتخف فرمایا ہے کہ بڑی جانے بڑی ہی جہری زبان ہے اور اس نے پھر اس عرضی زبان سے قرآن کا انتخاب یہ ہے وہ چیز جو قرآن کو تمتھا دیتی ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے انزال کا اس کے معنے ہوتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیتے اتر نہ بات کیا ہوئی یہ یوں تو میں نے کہا ہے کہ ذہی کے متعلق تفصیلی گفتگو آگے چل کر کروں گا اس ایک لفظ کے اندر ہی یہ ساری لم اور تفییت اور حقیقت و ماہیت اس کی آجاتی انسان جو کچھ کہتا ہے وہ اس کی اپنی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے یہ داخلی سکر ہوتی ہے اس کی اور اس سوچ و بیشار کے بار کسی نتیجے پہ پہنچ سوچ پھر اس کو وہ ایکس پریس کرتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے اسے آپ دیکھئے گا یوں کہیں کہ یہ انسان کے اندر سے باہر آتی ہے کس میں داخلیت ہوتی ہے کس میں سبجکٹیوٹی ہوتی ہے انسان کے اندر سے ایک چیز باہر آتی ہے دل کل اس کے بارک نبوت یا زہی کے متعلق کہا یہ کہ یہ اس نبی کے اندر سے باہر پیگ نہیں آتی یہ باہر سے اس کے اندر آتی غور فرمایا آپ نے ایک لفظ کے انتخاب لیں یہ جو پورا پروسس ہے وہ کس طرح نمائے کر بتا دی ہے اس میں سب جتیویتی نہیں ہے آپ جتیویتی ہے اس کے اندر خارج سے پوری شیئر اس کے اندر آتی ہے اور یہ ہے جس کا پھر وہ اگھار کرتا ہے یہ انسانی دنیا میں اتنی بڑی ایکسپشن ہے یا تی اب کہنا چاہیے کیونکہ سلسلہ نبوت فتم ہوا کہ اس کی نسال کہیں اور مل نہیں سکت یہ خصوصیت تھی نبوت کی کہ نبی کی اپنی سوچ اور بیشار کا نتیجہ نہیں ہوتا تھا جسے وہ کہتا تھا اعلان یہ ہوتا تھا مَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِنْ لَا وَحْيُنْ جُوْحَا 53 اور 34 53 بٹا 34 یہ جو کچھ کہتا ہے یہ اس کے اپنے خیالات عارضوں خاصات فکر غور تدبر کا نتیجہ نہیں ہے یہ تو وہی ہے جی اس کے اوپر کی جاتی ہے آپ نے لے جا کہ وہی کر کے رکھ دیا علم انسانی سے یہ ایک ایک اکسپسن تھی یہ ایک استثنات ہی انسانیت کی دنیا کے اندر جس میں نبی کے علاوہ کوئی اور شریف نہیں ہو سکتا تھا یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں شائروں کی دنیا کے اندر انٹیوشن یا ذجدان کے الفاظ ملتے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال ہیں لیکن وہ انٹیوشن بھی جب ہمارے زمانے میں علم کی بارگاہ میں آئی ہے تو بردتان کو جو انٹیوشن کا ہمارے دور میں سب سے بڑا محقق مفقق گزرا ہے اس نے اس کے متعلق کہا یہ کہ انٹیوشن is also a higher form of intellect انٹیوشن فکر انسانی ہی کی ایک شکل ہے بلند ہوتی ہے لطیف ہوتی ہے ہمارے ہاں اس کے لئے عربی میں حدث کا لفظ تھا لیکن میں کہ یہ رہا تھا کہ خوا اس کے لئے یہ کوئی explanation دے سکے ہیں یا نہیں کہ یہ انٹیوشن یا دان کس طرح سے آمد ہوتی ہے شاہروں کی لیکن یہ تیو یا فکر کی دنیا میں گئی ہے تو اس کے متعلق بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ انٹیلیکٹ ہی تھی ایک شکل ہے خوا یہ higher form کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے وہ فکر ہے جو انسان کے تیت شعور تھی اندر گئی ہوتی ہے شعوری طور پر اس کا علم نہیں ہوتا تیت شعور میں سے نکلتی ہے لیکن وہ کچھ بھی ہو بہرحال وہ اندر سے باہر آتی ہے باہر سے اندر نہیں جاتی اور یہ صرف ذہی کا خاص تھا جو قرآن نے بتایا کہ یہ خارج سے اس نبی کو ملتی ہے اور وہ اسی طرح سے انہی الفاظ میں اس کا القا کیا جاتا ہے قلب نبضی پر وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے اسے کلی شیر کر دیتا ہے یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے ایک لفظ تمزیل اس کو الگ کر دیا اس تمام پراسس سے اس طریق سے شعوری طریق سے جو انسانی علم کی بنیاد ہوا کرتا تھا لہذا ذہی وہ ہے کہ جس میں صاحب ذہی کی اپنی ذکر اور عارض کا کوئی دخل نہیں ہوتا خارج سے اسے ملتی ہے اور اسی طرح سے وہ دوسروں تک اس کو پہنچا دیتا ہے اس کے متعلق کہا ما ان زل ای لے یاد رکھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات اقدس پر جب نبوت کا خاتمہ ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جو طریق تھا علم حاصل ہونے کا خارج سے کوئی سہ کوئی علم براہ راست انسان کو ملے جس میں انسان کی اپنی سکر غور تدبر کسی کوشش محنت قصد اور ہنر کا کوئی دخل نہ ہو اس طریق علم کا خاتمہ ہو گیا ختم نبوت کے ساتھ لہذا یہ جو ہمارے ہاں بعد میں دعوے کیے جاتے ہیں کشف کے اور الحام کے اور کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں ساتھ دیکھنیشن کے اعتبار سے کشف اور الہام اسی کٹیگری کی اندر آتا ہے جس کے اندر نبوت آتی تھی کہا یہ جاتا ہے کہ کشف اور الہام صاحب کشف اور الہام کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا خدا کی طرف سے اسے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے اسی کو تو زہی کہا جاتا تھا اس کے متعلق کہہ دینا کہ یہ ختم نبوت ہے اور یہ سلسلہ ختم ہوا اور اس کا ایک اور نام رکھ کر بین ہی اس پروسس سے اس ذریعے سے کہنا کہ خدا کی طرف سے ہمیں براہ راست علم ملتا ہے یہ تو دعوی نبوت ہے یاد رکھی اسلام میں اس کے بعد ساری دنیا میں علم کے ذرائع اب دو ہی خدا کی طرف سے جو کچھ علم براہ راست انسانوں کو ملنا تھا وہ قرآن کریم کے اندر معقول تھے اور اس کے علاوہ اب انسان کی اپنی شکر علم غور تدبر بصیرت یہ دوسرا ذریعہ تیسرا ذریعہ کوئی علم کا باقی نہیں ہے دنیا کہا یہ کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں ان اقدار پر ان قوانین پر ان احکام پر جو اے نبی تیری طرف خدا کی خدا کی طرف سے تجھ پر نازل کی جاتے ہیں میں پھر دور آ دوں اس لیے کے بڑی بنیادی پیز ہے یا ذریعہ کے متعلق سمجھ لینا دنیا میں حقائط ریالیٹی پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں سائنٹس ساہد علم انہیں دسکور کرتا ہے ان سے پردہ اتھا دیتا ہے اور اس طرح سے انہیں معلوم کر لیتا ہے نبی ان حقائط سے جا کر پردہ نہیں اٹھا تھا یہ حقائط اس کے سامنے خود بے نکاب ہوتے ہیں ریزیل ہوتے ہیں اس کے اوپر جس کو یہ کہا گیا ہے اس میں اور سائنٹس کے پروسس میں بنیابی فرق یہ ہے سائنٹس دسکور کرتا ہے حقائط کو اور نبی پر یہ حقائط از خود منکشف ہوتے ہیں ریزیل کرتے ہیں اپنے آپ کو نبی کی روپر اس میں اس کے دسکور کرنے کے پروسس کو کوئی دفل نہیں ہوتا کہا کہ یہ لوگ ایمان دکھتے ہیں ان صداقتوں پر جو وہی کے ذریعے اے رسول تجھے دی گئیں وہی کی کنہ وقیقت سے تو ہم واقع نہیں ہو سکتے کہ اس میں غیر عظم بی شریف ہی نہیں تھا لیکن وہی کے کنٹنس کیوں ہیں جو اس کی مطن ہے جو کچھ وحی نے دیا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے اور انسان غور اور فکر علم و بصیرت متعلیہ مشاہدہ تجربات کے بعد وحی کے مطن کو پورا پورا سمجھ سکتا ہے اس میں کوئی راز کی بات نہیں اس میں کوئی اثرار درون پردہ نہیں اس میں کوئی باطنی معانی نہیں اس میں کچھ انڈی تی ہندی لائنز نہیں کھلی کھلی ارضی مبین کے اندر خیف تعلیم ہے جسے ہر شخ علم اور رسیرت کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے اس پر ایمان لانے کے معنی ہیں جیسا کہ میں آپ کو یاد عقل اور فکر کے دیوں کو گل کر ان کو آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے کیوان کے معنی ہی علم اور بصیرت کے ذریعے سے ایک کنوکشن حاصل کرنا ہے حیث نہیں ہے اندھا یقین نہیں ہے بغیر سوچے سوچے کچھ مان لینا نہیں ہے قرآن اسے ایمان نہیں کہتا جو بلا سوچے سمجھے یوں ہی کسی تیز کو تسلیم کر لیا گیا وہ تو اعلان عام کرتا ہے لا تقفو ما لیسا لکا بذیر علم جس تیز کا تمہیں خود علم نہ اس کے تیز لگائی نہ کرو لہذا یہ جو کہا ہے کہ ما انزل الائکہ کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے دلیل و گرہان کی روح سے انہیں اتمنان نصیب ہو یا نہ ہو یہ تو بہارحال بھائی ماننا ہے یہ ماننے واری بات یوں نہیں ہے کہ یہ اس کا صداقتوں کو علی وجہ البصیرت قبول کر لیتے ما انزل الائکہ اور اس کے ساتھ ہے ما انزل من قبل یہ رسول تو اس سے پہلے جو کچھ خدا کی طرف سے آیا تھا اس پر بھی ایمان دکھتے یہ بڑا اہم مقام آگیا قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ سلسلہ انبیاء اکرام جو چروہ ہوا ہے وہاں سے لے کر آخر تک جہاں حضور نبی صلی اللہ سلام کی ذات پہ ختم ہوا ہے تمام انبیاء اکرام دنیا کی ہر قوم میں نبی آتا رہا ہر ملک میں آتا رہا ہر زمانے میں آتا رہا ان ان انبیاء اکرام کا سرچسمائی علم ایک واحد خدا لہذا انہیں جو کچھ دین کے طور پر دیا گیا وہ اصولی طور پر ایک ہی تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں اصولا دین شروع سے آخر تک پیش چلا آ رہا ہے سورہ میں ہے 42 42 بٹا 13 شرالت من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصا به ابراہیما وموسی وعیسی ان اقیم الدین ولا تتفرق تی دین کا راستہ شروع سے ایک ہی رہا ہے ان تمام انبیاء اکرام کو وہی کچھ دیا گیا جو تجھے اے رسول دیا جا رہا ہے اور ان سے کہا یہ گیا تھا کہ جب دین ایک ہے تو اس میں تم نے تفرق نہ کر یعنی ان کی امتوں سے یہ کہا گیا تھا نبی تو خیر اس میں تفرق کرتا ہی نہیں ہے ان کی امتوں سے یہ کہا گیا تھا کہ دین میں تفرق نہیں کر تو اب دین خدا کی طرف سے ایک ہی رہا ہے البتہ اس دین پر چلنے کے طور طریق یہ زمانے کے تقاضی کے لحاظ سے بدل کے رہے ہیں یہ طریق کار جو ہے اس میں مختلف زمانوں میں اختلاف ہوتا رہا ہے اسے آپ طریق کہ لی دیئے ان طور و طریق کو آپ بائی لاغ کہ لی دیئے یہ بدلتے رہے ہیں اب دین شروع سے ایک ہی رہا ہے قرآن کریم کے متعدد مقامات میں یہ حقیقت خواضع کی گئی ہے کہ دین ایک رہا ہے لیکن اس پر چلنے کے طریقے مختلف ہوتے رہے ہیں مثلا سورہ حج میں 22 بت سر سر 22 over 67 لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُو ہُو ہر قوم کے لیے دین پر چلنے کے طور طریقے کچھ مختلف تھے اس میں کوئی جھگرے کی لیکن عَلْ عَمْر جو ہے عَدْ دین جو ہے وحی کی اصل و بنیاد جو ہے اس وعملے کے اندر تو کوئی جھگرے کی بات نہیں ہونی چاہیے اے رسول یہ تم سے اس کے متعلق جھگڑا کرتے لہذا تو ان چیزوں کی پرواہ نہ کر اپنے خدا کی طرف دعوت دیتا جا اِنَّا لَعَلَا خُدَمْ مُسْتَقِين تو خود اور یقینی بات ہے کہ تو ہی اب خدا کے بتایا ہوئے سیدھے راستے پر ہے 22 بٹا سر 22 67 اور اسی سے ملتی ہوئی آیتہ 5 اوور 48 ہوتا کیا تھا ایک رسول آتا خدا کی طرف سے دیا ہوا دین اپنی امت کے سامنے پیش کرتا اس پر چلنے کے طور طریقے اس زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے وضع کرتا اور ان کے مطابق اس امت کو اس کے اوپر چلاتا وہ چلا جاتا بعد میں مفاد پرست گروہ اس دین میں عمیز سیں کرتا تعریف کرتا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی کتاب وحی کا صحیفہ عرضی یا سماوی حد سے کی نظر ہو جاتا وہ اپنی اصل شکل میں باقی نہ رہتا جب یہ صورت پیدا ہو جاتی تو پھر خدا کی طرف سے ایک دوسرا رسول آ جاتا وہ دین کی اصل کو پھر دنیا کے سامنے پیش کرتا اس فرق کے ساتھ کہ ان میں کوئی چیزیں جو ایسی تھی جو وقتی طور پر دی گئی تھی ان کو منصوب کر دیا جاتا خدا کی طرف سے یا جو ایسی چیزیں تھی جن کو انسانوں کے ارضی اور سماوی نے ان کو گم کر دیا ان کی جگہ انہی جیسی اور تعلیم خدا کی طرف سے آ جاتی اب یہ نیا مجموعہ دھیم جو ہے نئے رسول کی وساطت سے دنیا کو دیا جاتا سورہ بقرہ کی یہ آیت دو بٹا ایک سو چھے بڑی اہم آیت ہے جس کے غلط مفہوم نے پوچھئے ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا کر رکھا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیتٍ اَوْ نُنْسِحَا نَعْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِسْلِحَ عَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ عَلَا قُلِّ چَانْ قَرِی کہا کہ ہمارا طریق ایک آر یہ رہا ہے کہ جب کسی رسول کی تعلیم میں یاد رکھ دوسری جگہ قرآن کریم نے تعلیم کے اندر اپنی طرف سے امیزس کر دیا کرتے کہا کہ جب یہ ہوتا تھا تو پھر ہم ایک نیا نبی دھائی دیتے تھے اس کے ذریعے سے وہ سابقا تعلیم اس کی پھر تجدید ہو جاتی تھی اس فرق کے ساتھ کہ جتنی چیزیں تو ایسی تھی جنہیں برقرار رکھنا مقصود تھا لیکن وہ مہو ہو چکی تھی بھلا دی گئی تھی مٹ گئی تھی ان کو تو اللہ حال ہی دی دیا جاتا تھا اور اگر کوئی ایسی چیز تھی جو پہلے رسول کے زمانے میں وقتی طور پر ہنگامی طور پر کی گئی تھی اس کی جگہ دوسری چیز ہم دیتے تھے نات بخیر منہ جو سپلا آگے بڑھتا تھا ضمن میں نے جو ابھی عرض کیا تھا کہ اس آیت کے غلط مفہوم نے ہمارے ہاں دین کو ہی جڑب و نیاز کے افیر کے رکھ دیا اس کے متعلق کہا یہ گیا کہ یہ خود قرآن کی آیتوں کے متعلق ہیں کہ قرآن میں خدا نے ایک دفعہ ایک حکم دیا پچھ حرصے کے بعد اس کو منصوب کر دیا کوئی اور حکم دے دیا پھر منصوب کر دیا کوئی اور حکم دے دیا بہت اچھا جی پہلی تو یہی بات سمجھ میں آنے والی نہیں کہ ایک ذابطہ ادایت کسی رسول کی زندگی میں اور وہ ذابطہ ادایت جسے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے غیر متبدل محفوظ ذابطہ بننا تھا اس نے کیسیت یہ ہو کہ آج ایک حکم دیا جائے کچھ حرصے کے بعد سے یاد آئے کہ کوئی اور ہونا چاہیے تھا اس کی جگہ ایک اور حکم دے دیا جائے بفرض محال اسے بھی تسلیم کیا جائے تو آپ کے ہاں جو قانون میں آئے دن سریکشن ہوتی رہتی ہیں آلٹریشن ہوتی رہتی ہیں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ بتانا ہوتا ہے کہ فلان قانون کی فلان شک جو ہے اسے منصوب کیا جاتا ہے اس کی جگہ یہ آئے یہ تو ضروری ہے کہ کہ یہ آئیت جو ہے اس نے فلان آئیت کو منصوب کر دیا لہذا حکم اس کے اوپر نہیں ہوگا اس کے اوپر ہوگا کہیں یہ آیا ہی نہیں یہ عجیب قسم کی تنسیل ہے یہ نصخ عجیب ہے کہ بتایا ہی نہیں گیا تو آپ کو معلومہ پھر کیا کیا کہ بیٹھے آپ کے ہاں کی مذہبی اور آقام کی پانسو آیات تک کو منصوب قرار دے بغیر کسی ایتھارڈی کے رسول بھی موجود نہیں رسول نے بھی کسی آیات کے متعلقی نہیں کہا کہ یہ منصوب یہ بھی منصوب یہ بھی منصوب پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلا کسی نے کہا کہ نہیں سا یہ پانسو نہیں قصہ مختصر یہ میں جب اس آیت پہ آؤں گا تو تفصیل اس کی عرض کروں گا وہ سمڑتے 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 شاہ علی اللہ کے زمانے میں پانچ آیتیں رہ گئی تو ان کے شاگرد مولانا عبیاد اللہ سندھی نے اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں یہ پانچ بھی شاہ صاحب نے مسلحت عقیدے سے انکار نہیں کیا یہ پانچ آیتیں ایسی رکھ لی ہیں جن کو آسانی سے بتایا جا سکتا ہے کہ ان میں تطبیق ہو سکتی ہے یہ منصوب نہیں ہے قرآن میں کوئی آیت منصوب نہیں لیکن یہ ان کا عقیدہ تھا آپ کے ہاں کے علماء کرام آج بھی یہ مانتے ہیں اور وہاں جہاں ذرا سی ان کو کہیں دھکت پیش آتی ہے یا کسی ایک آیت کی اوپر عمل کرنے میں کچھ کہیں ذات پڑھ دی ہے اس کے لیے سیرے احساب ہے کہ یہ آیت منصوب ہے منصوب کرنے والے خدا نے کہیں اس کے لیے کچھ کہا ہے کہ نہیں وہ اسلاف نے یہ کہا دیا ہے علماء کرام کا یہ فسوہ ہے اجماء امت ہے اس کے اوپر چلیے ساتھ یہ اجماء امت بھی عزید کی گئے ان کے آن سے بہرحال یہ بھی جب آؤں گا میں اجماء پر حرف کروں گا اس آیت کا یہ معنی لے دی گئے کہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہیں آیتیں موجود ہیں قرآن میں حکم ان کا منسوخ ہے بھئی اس میں سے نکال دی جاتی منسوخ ہے کہ جی وہ تلاوت کا ثقاب ہے وہ کسنا کام رہا جاتا ہے وہ خجورہ بھی گٹ گا جن بھرک دائم ملاذا فرمائی وہ ہیں قرآن کی پانسو آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے حکم منسوخ ہے اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بعض آیتیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہیں لیکن حکم ان کا موجود ہے لو قرآن میں آیتیں ہیں حکم منسوخ بعض آیتیں ہیں جن کا حکم چلتا ہے قرآن میں ہا نہیں اس قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہے تیرے خدا کی بات قانون دابطہ مکمل ہو گیا صدق اور عدل سے کوئی اس میں تبدیلی پیدا نہیں سکتا ہم نے اسے نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں یہ حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ان کے عقیدے کے مطابق عزیز آن من قرآن کریم کا ایک چوشہ تک بھی ہماری پہاڑ کی طرح محکم اور مستخدم ہے اس میں نہ کوئی آیت منصوخ ہے نہ اس میں تاریخ ہے نہ اس میں اضافہ ہے نہ اس میں حق ہے اس لیے کہ خدا نے اس کو مکمل کیا خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا دیا میں کیا یہ رہا تھا اس ذمہ میں آئی ہوئی ذہی میں جو امیشیں ہو جاتی تحریف ہو جاتی ان کو نتا دیا جاتا ان کو ان کی جگہ جو حکام رکھنے مقصود ہوتے ان جیسے لے آتے اگر کوئی حکم وقتی طور پر دیا گیا تھا اس کی جگہ دوسرا بہتر اس سے حکم دیا جاتا یہ سلسلہ چلتا آیا تاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس سلسلے کو ختم کرنا مقصود ہو گیا میں ختم نبوت پہ آؤں گا تو عرض کروں گا کہ یہ انقلاب بھی کتنا عظیم تھا نبوت کو ختم کرنے کا اب بچہ جوان ہو گیا اسے کسی انگلی پکڑ کا چلانے والے کی ضرورت نہیں رہی اسے صرف زندگی کے موروں کے اوپر یہ سائن بول لکھے ہوئے ملنے چاہیئے کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے اور وہ راستہ ادھر جاتا ہے جوان بچے کو آپ کسی وقت اگلی پکڑ کے چلا کے دیکھئے صحیح انار کریم میں وہ کیا کرتا رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حسان ہے انسانیت کے اوپر نبوت کا خاتمہ کر دیا اب کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ خدا نے مجھے یہ کہا تم یہ مانو خدا آپ کسی سے کچھ نہیں کہے گا کتنی بڑی آزادی دے دی ہے اس نے انسانیت سے اس لیکن میں نے عرصیا کہ ایمان یہ کہ یہ سلسلہ یوں چلا آیا اپنے اپنے وقت کے اوپر یہ تمام انبیاء اکرام خدا کی طرف سے دین لائے ایک تو یہ دیکھئے کہ اس میں کچھ سادہ نہیں گئی اور رواداری وسطیں کتنی پیدا ہو گئیں قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی ہر دنیا کی کوئی قوم جو اپنے مذہب کے بانی کو یہ کہے خواہ اسے رسول کہے یا کچھ بھی کہے آپ اس کے خلاص ایک لفظ نہیں کہہ سکتے قرآن نے کہا ہے کہ ان انبیاء میں کچھ تو ہوں ہیں جن کا نام ہم نے لے دیا ہے رسول بہت سے ایسے ہیں جن کا ہم نے اس طرح سے ذکر نہیں کیا لیکن یاد رکھو دنیا کی ہر قوم میں نبی اور رسول آتے رہے اس لیے لا نفرق بین احد من رسل ہمارا ایمان قرآن کی روح ہم ان کے نبی ہونے کی جہد سے ان میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے اس لیے دنیا کی سے نبی ہو سکتا ہے ہم اس کے احترام میں اور رسول اللہ کی نبوت کے احترام میں کوئی فرق نہیں کر سکتے قرآن کی روح سے بلکہ سہلے انہیں ماننا پڑے گا کیونکہ زمانے کے حساب اعتبار سے وہ پہلے آئے ہوئے ہے اور آخر میں جا کے آپ کو اپنے رسول کو ماننا ہو گا آپ مسلمان نہیں ہو سکتے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا کا نبی نہ مانے اور خدا کا رسول نہ مانے پھر دوسری چیز جو ہے من قبل پر ایمان دانے کی اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ انبیاء اکرام اپنے وقتوں میں آئے انہوں نے خدا کا یہ نظام پیس کیا ان کی قوموں نے اس نظام پر عمل کیا بعض قومیں ان کے مخالفین نے اس کی خلاف ورزی کی ان کے نتائج دنیا نے دیکھ لی جس قوم نے اس ذابطے پر اس نظام پر عمل کیا اس کی زندگی کی خوش گواریاں بھی تاریخ کے اور ات میں محفوظ ہیں جنہوں نے مخالفت کی تھی ان کی تباہیاں ان کی بربادیاں بھی وہاں مشہود طور پر سامنے آ جاتی ہیں من قبل اکبر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ اصولی طور پر یہی نظام یہی دین شروع سے آتا رہا ہے تاریخ اس کی شاہد ہے اور قرآن نے ان تاریخ شواہد کو اپنے دامن میں محفوظ بھی کر لیا ہے تاریخ اس کی شاہد ہے کہ جن قوموں نے اس کے مطابق زندگی بسر کی تھی ان کو دنیا کی سرفرازیاں نصیب ہوئی تھی جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی جلت اور مسکنت ان کے حصے میں آئی تھی لہٰذا یہ جو historical evidence ہے تاریخی شہادات جو ہیں وہ قرآن کے اس دعوی کی صداقت کا بھی ثبوت بنتی ہیں اس لیے بھی ما انزلا من قبل ایمان لانا ضروری یہ اس کا آفادی پہلو ہے جو میں نے ابھی عرصی ہے تاریخی شہادات لیکن اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آتی رہیں ان میں سے کوئی کتاب کسی مذہب والے کے پاس اس کی اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے یہ ہمارا دعویٰ نہیں دنیا کے ہر مذہب والے اپنی کتاب کے متعلق یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ غیر غیر محرف اصلی حقیقی شکل میں وہ نہیں ہے سفتیل اس اجمال کی بھی چور چلی جائے گی میں ارز کروں گا اگر آپ کو دل چسپی ہو تو میں نے یہ جتنے بڑے بڑے مذاہب عالم ہیں ان کی مبینہ آسمانی کتابوں کی تاریخ لکھ دی ہے وہ اپنی اس کتاب میں جس کا نام ہی آسمانی کتابیں ہیں وہ موجود ہے یہاں چھپی ہوئی ہے اس میں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا جس اہل مذہب کی وہ کتاب ہے انہی کی اتھاریتی سے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس ان کے بانی کی اصلی کتاب موجود نہیں لیکن ہمارے ہاں ایک تحریف سیدہ ہوئی میں اس تحریف کے سیاسی پاس منظر میں نہیں جانا چاہتا وہ موضوع اور ہو جائے گا اسے برمو سماجی کی تحریف کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی جھگڑے کی باتیں جو مذہب میں ہوتی ہیں یہ بڑی غلط رہیم بھی یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا یہ بھی چیز وہ بھی چیز کیا کریں کہ مختلف مذہب کی کتابوں میں سے اچھی اچھی سپیریں جو ہیں وہ کٹھی کر لیں اور اس کے اوپر ہم ایمان لے آئیں اس کو اپنی دنگی کے ذابطہ بنانے بداہر کتنی خوشاین بات نظر آتی اس میں سے اچھی اچھی باتوں کو چن لیا جائے دوسرے اہل مذہب سے تو ہمیں سروکار نہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ خود قرآن میں بھی کچھ اچھی باتیں ہیں اور کچھ معاذ اللہ خراب باتیں بھی ہیں اچھی اچھی اس میں سے بھی چن لی جائیں اور یوں وہ راجہ رام مہن رائے اس کا بانی چل سکتا ہی نہیں تھا چلا ہی نہ کچھ ایک سوسائیٹی زی قائم ہو گئی جیسے تھیوسافیکل والوں کی ہوتی تھی ولد تصور تھا اپنی موت مار رہا تھا کہ وہاں ایک سیاسی مسئلس نے مولان ناب الکلام ازاد مرہوم کو اس چیز کی اوپر آمادہ کیا کہ وہ اسی برم سماجی دین کو تصور کو اسلام کی حسیت سے پیش کریں انہوں نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن اس کے شروع میں سورہ فاتحہ کی تفسیر تو دو سو سکات پر لکھی ہے اس نے تصوری یہ دیا ہے کہ خدا کی طرف سے جو دین آیا تھا ہر اہل مذہب کے پاس اپنی سچائیوں کے اعتباس سے موجود ہے پران کہتا ہے کہ اگر تم اپنے کتابوں سچائیوں کے اوپر عمل تیرا ہو جاؤ تو میرا کام ہو گیا چلیئے ساتھ بڑی تفصیل سے اس میں یہ کچھ کہا گیا ہے میں نے کہا ہے کہ میں اس کے بھی سیاسی پاس منظر میں نہیں جانا چاہتا یہ وہ میدان تھا جس میں میں خود موجود بطاور تحدیث نعمت عرض کروں گا کہ اس تفسیر کے خلاف سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ آپ کا یہ ہی دائی لیکن دوسری طرف کیسیت یہ تھی کہ کانگریس گمیٹی نے خود اس تفسیر کی یہ حصہ جو تھا اس کے اپنی مختلف زبانوں میں ترجمے کرائے تھے اور سارے ہندوستان نے اس کو چھلایا تھا اور گاندی جی نے اس کو خاص طور پر اشیر بات دی تھی اور کہا تھا کہ ہندوستان میں تمام مذاہب والے مل کے چونکہ ایک قوم بنتے ہیں اس لیے یہ مذہب کی بنا پر جو آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اس کا حل یہ ہے جو مولانا صاحب نے سرما دی یعنی ہندو مات جی ایسا مذہب اس کو اٹھا کے اسلام کے ہم دو شڑا کر دی ہے آپ سوچئے کہ اس سے اسلام اپنے مقام سے کتنا نیٹی آگیا اور آم بھی وہی ہے اور ہندی وہ یہ صاحب اس کی طرف سے جو کچھ سچائیاں ملی ہیں عالم دی ہیں ہارے کے آم آجود ہیں میں ارز کروں گا اس کے بعد کہ اس کے نتائج کتنے دور رس تھے اللہ کا احسان ہے کہ اس قوم میں اقبال جیسا دیدہ وار جنہ جیسا صاحب نظر پیدا ہوا اس زمانے میں پھر یہ ارز کروں گا بطور تحديث نعمت مجھے بھی توفیق ہوئی اس اسلام نے اس دور میں جو کام کیا ہے اس کی فائل اس کے اوپر شاہد ہیں بہرحال یہ جو تصور آرہا تھا کہ اسلام اب کی جرد بنیاد کے اکھر رہا تھا کہ تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتیں لے کے اور ان کا ایک مجموع بنا کے ایک نیا دین خائم کیا جائے یہ وہیں ختم ہوا دلیل اس کی یہی دی جاری تھی کہ خدا نے ہر قوم کے اندر حادی بھیجا ہر قوم میں ایک نبی بھیجا ہر قوم میں رسول بھیجا جب خدا کی طرف سے وہ آیا تو پھر ٹھیک ہے وہ جو تعلیم لایا تھا وہ تعلیم خدا کی تعلیم ہے تمہیں اطراج کیوں تھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہی تھی دنیا کے اندر اس خدا کے پہلے فعل کے اوپر تو ایمان آرہا ہے اس نے یہ ہمیں کہا تھا اور اس نے یہ پھر بات بتائی تھی کہ یاد رکھو اب نجات و سعادت کے لیے یہ الفاظ ہے مولانا آزاد کیونی میں نے نجات کیا ہے اس کے لیے سنیے عزیز آن امان کیا ضروری ہے تمام اہل مذاہب سے یہ کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں ایمان لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر جو محمد پر نازل کیا خدا ہے یہ وہ تو عالم غیب ہے اسے تو معلوم تھا کہ برمو سماجی تصورات نکلنے ہیں اسے پتا تھا کہ قرآن کی یہ تصیر ہونی ہے اس نے غیر یہاں اس چیز کو مهم رہنے نہیں دیا ہے یہ نام لے دیا ہے یہ دیکھ اور اس کی پھر آگے تاریخ یہ کی ہے وہ والحق والحق یہی ہے نہازہ 47 اور 2 47 بٹا 2 خدا کی طرف سے دین جو مختلف انبیاء اکرام کو ملتا رہا اپنی اصل کے اعتبار سے ایک تھا ان کے ہاں کہیں محفوظ نہ رہا وہی دین اپنی آخری مکمل شکل میں قرآن کے اندر آکر اتمام کو پہنچا خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اب قیامت تک کے لئے خدا کی طرف سے دین کا ذابطہ یہی ہے اس پر ایمان لانے سے ہی انسان مومن یا مسلم ہوتا ہے اسی کے مطابق عمل کرنے سے نجات و سعادت کی راہیں ملتی ہیں اور کسی جگہ اب جنون وال ہے نہیں لہذا ما انزلہ من قبل اس کے معنے یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو اپنے اپنے زمانے میں نازل ہوا تھا آج وہ جس شکل میں ہے اس کے اوپر ایمان لے آیا جائے یہ دیکھئے جو نازل ہوا تھا ان کے اوپر اس کے متعلق یہ عصیدہ رکھا جائے کہ وہ خدا کی طرف سے ٹھیک تھا یہ نہیں کہ جو ان کے ہاں آج موجود ہے اس کے متعلق یہ عصیدہ رکھا جائے کہ یہ خدا کی طرف سے بلکل ٹھیک تھا اور فرمایا آپ نے یہ فرق کتنا ہے اس میں اور وہ جو کہا کرتے ہیں کہ قرآن تصدیق کرتا تصدیق کرتا ہے اس وقت صرف اسی پہ اتفا کرتا ہوں کہ جو نازل کیا گیا تھا ان انبیاء کے اوپر ان کے متعلق یہ ایمان ضروری ہے کہ وہ بھی خدا کی طرف سے تھا اس سمانے میں اب وہ اپنی شکل میں موجود نہیں ہے اس خدا کی طرف سے آخری ایڈیشن دین دعوت دی جا رہی ہے کہ اس پہ ایمان دائیں اگر جو کچھ کسی کے پاس تھا پتی کو ماننا اور اس کے مطابق چلنا جو تھا یہ اسلام کی روح سے کافی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ نے جو اہل کتاب کے ساتھ اتنے برسوں تک جنگیں اور لڑائیں جاری رکھیں وہ کہہ کے لیے تھی ان کے رسولوں کا ان کی کتابوں کا تو قرآن میں ذکر ہے لیکن ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤتم خدا پر یہ ہی کتاب ہیں خدا پر ایمان کے مطرف ہیں نبی پر ایمان رکھ ہیں نبی کتاب پر ایمان رکھ ہیں ان سے تقاض سوال خدا کے نام کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ خدا کا تصور کیا ہے ہر مذہب خدا کو اپنے تصور کے مطابق مانتا ہے وہ خدا کا تصور ہی باطل خدا کا تصور سی ہے وہ ہی جو خدا نے اپنی کتاب محسوس میں دیا ہے لہذا خدا کو ماننے والا وہ تسلیم اگر یہ اس طرح سے خدا کو رسالت کو مانے جس طرح سے تم مانتے ہو پھر سمجھو کہ یہ راہ راست کے اوپر ہے یہ نہیں اپنے طور پر جس نے مان لیا وہ سب ٹھیک ہے رام بھی وہ ہی رہیم بھی وہ ہی لہذا ایمان مانو الزلع على محمد خدا کی اس کتاب پر یہی ذابطہ یاد آئے اور اگلا ٹکڑا اب آیا برادران عزیز وہی جو میں نے کہا تھا یوم نون بالغیب میں کہ یہ اس نظام کے اندیکھتے نتائج پر ایمان لگتے ہیں اور یہاں کہا اگلی شرط ان کی یہ ہے وَبِل آخرت هُم یو قِنون آخرت قرآن کریم کی اہم اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح بڑی بنیادی اصطلاح ہے عزیز عالمان اور ایسا کہ میں کہتا چلا آرہا ہوں ان اصطلاحات کے متعلق ہمارے ذہنوں کے اندر جو عام تصور ہے جب تک اس تصور کی جزہ ہم قرآن کا متین کردہ تصور نہیں لے آتے قرآن کی ان اصطلاحات کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا اور جب ان کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو دین قطن سمجھ میں نہیں آ سکتا آخر ان جس کی مونس آخرت ہے اور سے سنیے یہ کیا چیز ہوتی کسی سلسلہ کی ایسی کڑی کہ جس کے بعد پھر اس جیسی اور کڑیا نہ آئیں اور فرمایا آپ نے کیا بات کیا گیا قرآن پیچھے سے جو کچھ چلا آرہا ہے وہ وہاں ختم ہو ختم ہونے کے بعد بلکل ختم نہ ہو جائے آگے اور بات چلے لیکن وہ بات اس جیسی نہ ہو جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے پہلی چیز تو یہ کہ جب کس کو قرآن کی روح سے اس زندگی کے بعد کی زندگی حیات بال آخرت جسے ہم کہتے ہیں اس کے متعلق پہچا جائے تو کتنی عظیم بات قرآن کہہ گیا ہے کہ یہ سلسلہ دراز زندگی کا حیات کا لائف کا کتنی تبدیلی کیونہ ہوں بہار حال یہ ایک فیزیکل پروسس ہے طبیعیات طریق ہے زندگی کا ریفائن ہوتا چلا جائے گا بلند ہوتا چلا جائے گا لطیف ہوتا چلا جائے گا قانون وہ ہی طبیعی ہے اس کی اندر وہ ہی فیزیکل لاؤت کے تابعہ زندگی چلتی آ توانائی اس کے اندر آئی ہے لیکن اس کے بعد جو زندگی آگے چلتی ہے اسے آخرت کے لفظ سے تابعیر فرمایا آپ نے غور کیا کیا ہوا کہ جس طریق کار سے زندگی پیچھے سے چلی آ رہی تھی اس طریق کار کا یہاں آ کے خاتمہ ہوا زندگی آگے بڑھ گی ایک نئے پروسس کے تابع کیونکہ آخرت وہ کڑی ہے جس کے بعد اس جیسی کڑیاں آت پر نہیں آئیں گی نئی قسم کی کڑیاں آئیں گی اس لئے قرآن کریم نے اس زندگی کو خلق جدید سے تعبیر کیا ہے تخلیق تو وہ بھی چیز ہے لیکن خلق جدید کہا ہے سیونٹین اور پورٹی نائن سترہ بٹا ان چاہ وقال اذا کن ازام ورفات این لمبعوثون خلق جدید کہ یا مر جائیں گے دس انٹیگریشن ہو جائے گا اس فیزیکل باڈی کا انتشار ہو جائے گا اس مادی پیکر کا تو کیا اس کے بعد پھر ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی زندگی قرآن نے مختلف مقامات پر اسے کہا ہے وہ سلسلہ تخلیقی ہے لیکن یہ جو طریقے کار تھا اس طبعی زندگی کے آخر تک یہ جو تھی نفس کی آمد و شد کا سلسلہ یک کے ختم ہونے کے بعد ایک نیا طریق ہو جائے گا تخلیق کا وہ کیا ہوگا ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس کی قیسیت کو نہیں جان پکتے لیکن اس پر ایمان ہے کہ وہ ہوگا اور جیسا میں نے عرض کیا ہے اس کے پیش تر تو شاید یہ ایمان ایسے ہی رکھنا پڑتا ہمارے اس دور میں آپ حیران ہوں گے خود یہ سیویس جو ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ کامز کام سروائیول آفٹر ڈیپ کے اوپر تو وہ پہنچ چکے کہ اس فیزیکل زندگی کے بعد جسے ہم موت کہتے ہیں اس موت میں پھر ایک حیات کا امکان موجود ہے اور اب تو اس سے آگے بھی بڑھ گئی ہے بات ام موتیلیتی تک بھی پہنچ رہے ہیں میں دو لفظ استعمال کیے ہیں سروائیول تو یہ ہے کہ کسی طرح اس کے بعد حیات کے امکان ہیں موتیلیتی حیات جعویب ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ زندگی آگے چلے گی ہمارے زمانے میں یہاں تک یہ لوگ پہنچ چکے بہرحال یہ بنیادی تیز سوال بھی ہے کہ یہ ہے کہہ کے لیے کیا مہد ایک اکیڈیمک ایک نظری سوال ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا اس کا کچھ تعلق بھی ہماری زندگی سے کوئی اس کا عملی مفہوم بھی ہے قرآن تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں دیتا جس کا تعلق ہماری زندگی سے نہ ہو یا جس کا کوئی عملی مفہوم نہ ہو بڑا گہرا بنیادی عملی مفہوم اور میں کہہ رہا ہوں کہ سارا نظام تمدن اس کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے آپ کو قانون مقافات عمل ستوہ علم ہوگا برسوں سے ہم ایک لفت دوراتے چلے جاتے لا فریت انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں ظالم کیے جلا جا رہا ہے ختم گر ختم گر ربار رکھے چلا جا رہا ہے کبھی ایسا اشار ہوتا ہے کہ یہاں اس کی گریفت ہو جائے موافضہ ہو جائے اور وہ پکڑا جائے ورنہ وہ دھندراتا ہوا زندگی بسر کرتا ہے موجے مانتا ہوا مر جاتا ہے میٹیریل اس کے معنی یہ ہے کہ زندگی یہی ہے ختم ہوا کس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گروپ کوئی جماعت کوئی گروہ کوئی قوم ایسا انتظام کر لے کہ ان کی بعد عنوانیوں کے اوپر کوئی مواقضہ نہ کر سکتے فرض بھی ایسا انتظام کر سکتے ازار طریقے ایک قوم بھی ایسا انتظام کر سکتے کیا کر لے کی سیکیورٹی کونسلی وہ کیا دیتا اسرائیل کہ ہم نہیں ماندے تمہارا رہجل یہاں جو گریفتار نہیں ہوتا اسے کون کیا کر لے روز ہم روتے ہیں چیز کے آتے کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے کوئی پوچھتا نہیں یہی مطیبت ہے اس کی یہ کیا ہے یہ اس نظریہ زندگی کا ستری نتیجہ ہے کہ زندگی یہی تبی زندگی ہے اسے اچھی طرح سے گزارنے کی تدبیر کر لی جائے تو اس کے بعد راوی عیش لکھتا ہے لیکن قرآن کی روح سے بنیاد ہے حیات آخرت وہ یہ کہ جسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ زندگی ختم ہوئی اور مرگے اور معاملہ ختم ہوا تم نے یوں ہی سمجھ لیا جیسے پاکستان میں یہ سب چوریاں ڈھاکی ڈھکیتیاں کر کے سہاد پار ہو گئے پکل لو اب کیا کرتے ہو وہ کہتا یہ بات نہیں ہے زندگی اس معاوت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی تمہاری زندگی آگے چلے گی تم ہوگے یہاں کی ساری زندگی کے حساس ہوں گے بلکہ وہ تو یہ تعارفون بین ہم چاہ وہ موجود ہوں گے ہم آپ سب ہوں گے چاہ چانتے ہوں گے تمام وہ جرائم حتی کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانتے ہیں جن کے اوپر یہاں کوئی گریف نہیں کر ساتھا ساری کی ساری مشہود ہو کے سامنے آئیں گی تمام عزیزان امان لمبی چوری واضح آپ پھر دیجئے اس ایک حیات آخرت کے عقیدے پر ایمان جسے کہتے ہے قرآن کی روح اوہ کلمے چھے نہیں جڑے اوہ نگاہ دے پڑھ دے ہے اوہ نہیں پڑھ دے ہندے سام ہندے پڑھ دے نہیں ہے یہ یقین اس بات کا میرا ہر عمل نتیجہ تعدہ کر کے رہے گا یہاں اگر موافضہ نہیں ہو سکا کسی طرح سے تو اس کے بعد بھی میں ترحد پار کر کسی دوسری مملکت میں جا نہیں سکتا قرآن نے کہا ہوا سورہ رحمان میں کہ ان سے کہو کہ تم ہمارے موافضے سے بچنا چاہتے ہو لی جئے عجیب انداز سنفرو میں اب فارغ ہو کے ادھر سے اب آیا تمہارے چیچے اور کہا یہ ہے کہ جاؤ تو تم اقتار اس سماوات ور عرض سے کہیں آگے نکل جاؤ تو صحیح ہماری سرحد نکلو تو صحیح وہاں سے نکلنے کے لیے ہمارے پروانہ اراداری کی سکتے ساتھ کتنا گریفکل ایک چیز یہ ایمان کہ ہم اس کے موافظے کی حد سے آگے نہیں نکل سکتے یہ ایمان کہ ہم دل میں گزر نے والے خیال تک کے موافظے سے نہیں بچ سکتے یہ ہے عزیز آن امان حیات آخرت پر ایمان کے معنے سوچتے ہیں آپ کہ اگر آج انسانوں کا اس کے پر ایمان ہو جائے تو یہ معاشرہ کیا ہو جائے اس تمدنی زندگی میں یہ کیسیت اگر کسی مملکت میں کسی ملک میں ملک کے کسی حصے میں ایسی ہو کہ وہاں ہر شخص اس کا یقین رکھے کہ میں جو کچھ کروں گا اس کا موافظہ کہ مجھے ضرور گیفت ہوگی عام جب یہ خیال ہو جائے کہ نہیں سب کرو ہزار طریقے بچ نکلنے کے پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے اور یہ تو اسی زندگی کی بات ہے اگر یہ ایمان ہو جائے سوال اس زندگی کا اور اس زندگی کا زندگی جو روان اس تو حساب ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کیا بنتی یہ تو پہلی چیز آخرت اس مرنے کے بعد کی زندگی لیکن آخرت کے یہی معنی نہیں آخرت تو ہر سانس میں ہوتی اس کے معنی مستقبل ہیں اس کے معنی فیوچر ہیں ذرا درجمہ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے حال کی سرفرازیوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے فیوچر کے متعلق بھی ان کا بڑا ایمان ہے کہ وہ بھی ناشیال دار ہونا چاہئے کونسا فیوچر صرف مرنے کے بعد میرے ہر سانس کے بعد دوسرا سانس آنے والا آخر عمر کے ہر دن کے بعد دوسرا دن آنے والا مستقبل کا ہر جنریشن کے بعد ہر نسل کے بعد اگلی نسل جو آرہی ہے وہ مستقبل کی انسانیت کے ہر دور میں اگلا دور جو آرہا ہے مستقبل ہے ہر نظام کے بعد نیا نظام جو آرہا ہے وہ آخرت اور مستقبل ہے اور انسان کی اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے وہ بھی مستقبل ہے آخرت کے سارے معنی جیاد ہے اس لئے قرآن کریم نے اس لفظ کو آجلہ کے مقابلے میں آخرہ لایا ہے یہ بڑی چیز آجلہ کے معنی ہے پیش پا استاد آب جھڑ سے جو سامنے آجائے آپ کو پتا ہے قوموں کا عروج و زوال کس بات منا کر جو قوم میں یہ چاہتی ہیں کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے آس بڑی خفر خدا جانے اب تو آرام سے گزرتی یعنی وہ صرف اپنا خیال رکھ اپنے آنے والی نسل کا خیال نہ رکھ قوم کے فیوچر کا خیال نہ رکھ انسانیت کے مستقبل کا پیش پہ افتادہ مفاد قریبی مفاد اس کو قرآن نے دنیا کہا دنیا کے معنی یا قریبی پیش پہ افتادہ اور آجلہ کا لفظ اس کے لئے استعمال کیا ہے سیونٹین اوور ایٹین نائنٹین سترہ وطہ اٹھارہ انیت ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو صرف آجلہ پر نگا رکھتے ہیں فیوچر کا ان کو کوئی خیال نہیں رکھتے کوئی لانگ رینج پولیسی ان کی نہیں ہوتی کسی کاروباری سے رب بوچیے کہ وہ صرف دن و دن کا حساب رکھے شام کو جو آمد نہیں آئے اسے اپنا منافظ سمجھ خاتا چلا جائے آپ کو پتا کتنا لمبار سوچنا پڑتا ہے جتنی نگاہ دور رس ہوگی کسی قوم کی کسی فرد کی برادر آنے آگ اتنا ہی زیادہ زندگی میں اس کا حصہ ہوگا یعنی جتنا وہ آخرت بھی ہوگا مرد آخر بھی مبارک بندہ ہے اس کے معنی مرنے کے بعد بھی آخرتی نہیں ہے یہاں کے فیوچر کا سوچنے والا جو آپ اپنی زندگی آیس میں گزارتا ہے بچوں کے مستقبل کا خیال نہیں رکھتا آپ سوچنے آپ اسے کیا کہتے ہیں جماعت مومنین کو تو یہ کہا گیا تھا اسے تو سب سے زیادہ مستقبل کی ذکر کرنے والی قوم ہونا چاہیے تھا اس آخرت کے معنی ہم نے مرنے کے بعد آخرت تصور کر لیا اور اس کے متعلق یہ سارا کچھ کے واہ موافضہ اور یہ سب کچھ ہو ہونے کے بعد ہم نے ایک شفاعت کا مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ سب کچھ ہوگا جہنم میں جائیں سارا کچھ ہوگا رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سوڑا لیں جنت میں پہنچ جائیں چلی آخرت مستقبل بینی کا نام ہے قرآن کریم نے تین کہتے قریر بتائیں تین شکیں بتائیں ہیں انسانوں بھی ایک شک تو یہ ہے کہ کل لَا بَلْتُ حِبُّونَ الْآجِلَت وَتَذَرُونَ الْآخِرَ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ پیش پا افتادہ جلدی سے سامنے آنے والی امیجیٹ جائیں کا ترجمہ ہے صرف اس میں نگا رکھتے ہیں مستقبل کو یہ نظر انداز کر دیں یہ نظریہ جو ہے اسے this worldliness کہتے ہیں اسی زندگی کو زندگی سمجھنا اسی مفادات کو مقصوب سمجھ دوسرا نظریہ زندگی ہے یہ مادہ پرستوں کا نظریہ زندگی کہہ لیجی دوسرا نظریہ زندگی ہے مذہ پرستوں کا اس دنیا میں کوئی اذن تغریب محتاج احتیاج فکر بھوک برنا ننگے رہنا یہ سارا بسر کرنا خدا کے مقرر بندوں کی یہ نشانی ہیں ان کی آغبت تصور اسے ادھر ورلڈ بینیس کہتے ہے اس تصور قرآن کی روح سے یہ تصور بھی باطل ہے یاد رکھ قرآن کی روح سے مادیت جسے آپ کہتے ہیں باطل ہے مذہب کا یہ جو concept ہے ادھر ورلڈ نیس کا یہ بھی اسی طرح کا باطل ہے یاد رکھ لیے تیسرا concept یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آجلہ جو ہیں یہ بھی سارے کے سارے حاصل ہوں اور اس کے ساتھ مستقبل بھی سمرتا چلا جائے کسے دین کہتے ہیں سنا کے اس نے پہلا concept رکھنے والوں کے متعلق واضح طور پر کہہ دیا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِدْ دُنیا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ دو بطا دو تو اور تو ہن وہ ان کا سارا یہی ہوتا ہے کہ ساب کچھ ابھی مل جائے جو مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا امیج ایک گین ات دنیا کے معنی ہے قریبی مفاد یہ حاصل کرتا ہے ذرا دور تک نگاہ نہیں کہ مستقبل کیلئے تو کہتا ہے کہ جو یہ کرے گا مستقبل میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوسکتا دوسرا تصور جو تھا کہ نہیں یہاں کی زندگی جو ہے وہ بے شک زلط اور خاری کی زندگی ہو جہاں کوئی حصہ نہ ملے کوئی بات نہیں ہے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اس زندگی کی زلط اور خاری یہ بھی خدا کا عذاب ہے یاد رکھ یہ کہا ہے بڑے حسین انداز میں ہے کنٹیکس تو کچھ اور ہے مفہوم کا تعلق آخرت سے ہے اس دنیا سے متعلق جو چیزیں اس کے ایمان نہیں رکھتے یعنی دو حصے کر دیئے سنزیہ تدوالیزم آپ کیاں جب آئی دین ختم ہوا چلیے چلیے یہ چیز تو ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اس حصے کے متعلق انکار کیا آخرت کے متعلق ایمان رکھا کہ وہ سمر جائے بات صاف سی نظر آتی ہے نا اپنے ذہن سے فیصلہ نہ کیجئے قرآن سے سنیے کہتا ہے یہ جو کہنے والے ہیں جو یہ تصور رکھتا ہے اس کی قیسیت یہ ہوتی ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و خاری اس کے حصے میں آتی ہے یہ جو مظل پرستب کا صرف آخبت سوار میں کی فکر میں رہتا ہے یہاں تو آئی وہ تو ہم تب کے سامنے ہوتی ہے ذلت و خاری ان کی جو یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کا نام تقرب رکھ یہ بھی ہوتی ہے اور اگلی بات سننے کی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ جُرَدْ دُوْنَ الْاَعَشَدْ دِلْ عذاب قیامت کے دن بدترین صدیبترین عذاب کی طرف سیتے جائیں گے عزیز آن امان جس کا آجلہ نہیں سورتا اس کا مستقبل کیا سمجھے گا جس کسان کے بیجنے سے کونپل نہیں پھوٹے گی وہ فصل کیا کاتے گا وہ فصل تو اسی کونپل کے ہی ارتقائی نشون ماں کا آخری نتیجہ ہے قرآن تو یہ کہتا ہے آپ کو یاد ہے وہ مان کانا فی حاضی ہی آما فا ہوا کل آخرت آما سیونٹین اور سیونٹی ٹو یہاں کا اندہ وہاں کا بھی اندہ ہی ہوگا اور پھر اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں تاکہ دو معنی نہ ہو سکے جو ہمارے قوانین سے اراز برتا ہے اس دنیا میں اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے یہاں تنگ ہو گئی روزی جس کی روزی یہاں تنگ ہوتی ہے قیامت کے دن بھی وہ اندہ اٹھا جاتا ہے نتیجہ لیسٹک ورلڈ کا وہ جو تصور تھا کہ وہ چھتے نگاہ نہیں رکھتے تھے اتنا سا ایمان تھا ڈوال 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 عجیب بات ہے عزیز آنے من جو میں کہہ رہا ہوں کفر خالص بھی اپنا نتیجہ رکھتا ہے خواب و آجلہی کیوں نہ ہو یہ جو بین بین چلنے ماری صورت ہے نا کہ یہ حصہ جو ہے اس کے اندر تو ذلت و خاریاں اور آقبت سمر رہی ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے عزیز آنے من کہ یاد رکھو میار یہ دیکھنا ہو کہ آقبت کس قوم کی سمر رہی ہے دیکھو یہ کہ اس دنیا کی اندر اس کی قیقیت کیا ہے یہ ضروری نہیں کہ جس کی یہ دنیا سمری ہوئی ہے آقبت بھی سمری ہوئی ہو کیونکہ کفر کا نتیجہ کہ اس دنیا کا سمر نہ ہے نا وہ تو نہیں ہے لیکن جس کی یہ دنیا خراب ہے اس کی آقبت کبھی سمری ہوئی نہیں ہوسکتی یہ کہا ہے قرآن یہ دوسرا تصور تھا اور تیسرا تصور حیات دین کا عزیز آن ہمارے سامنے آتا ہے اور دیکھ یہ کتنا حسین تصور ہے وہ کتنا ہی حسین کہ کتنا حسین خود ہمارا دین ہے کہا یہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُونُ رَبَّنَا اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ عرضویں رکھتے ہیں کہ اے ہمارے نشون نما دینے والے آتے نا فِد دنیا حسنتم وفِل آخرت حسنتم یہ دنیا بھی ہماری حسین ہو آقبت بھی ہماری حسین ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کمائیوں کے اس طرح سے بدلے ان کو مل لیں یہ دنیا بھی حسین ہو گی وہ دنیا بھی حسین ہو گی دو بتا دو سو تی ہمارے ہاں لفظ سواب کا ہے وہ تو جب لفظ آئے گا تو برز کروں گا اس اس صلاح کے کیا معنی ہیں لیکن سواب کے مطلق تو ہمیں ایسا ہی ہے نا یہ آخرت میں جا کے مل سا ہے وہ بینک میں ایک اکاونٹ ہوا کرتا ہے نا جو جلدی نہیں ملا کرتا کہ خواب دیر کے بعد جازم ملا کرتا ہے سواب تو وہ ہمارے حسین میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سبت اقدامنا وانصرنا علالقوم القافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب بالآخر یہ وہ لوگ ہے جن کے عمال کا ثواب ثواب جمع ثواب ملتا ہے تین بتا ایک تو سمت قرآن کریم تو عزیز آن امان ان آیات سے بھرا پڑا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دین کا نتیجہ یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کو سر پرازیاں خوش گواریاں ملتی ہیں اور جنہیں آق بطور نہ کہتے ہیں یہ جو ایمان لائے ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے خدا نے کیا نازل کی ہے تمہارے اوپر بہت جامعہ سوال ہے جواز ایک لفظ آلو خیر کیا بات ہے ایک لفظ کیا عرف کروں کتنا جامعہ لفظ ہے رزق کی کشائش سے لے کر اختیارات کی وقتوں تک سب چیز اتنے آ جاتی خدا نے ہمارے لئے یہ بھیجا ہے لیکن یہ تو قرآن ہے وہ تو یوں ہی ایک لفظ لکھ چھوڑ نہیں لیتا کہ پھر اس کے پاتھ پتہ ہے نا کہ اس کی تفتیریں بلکہ تعدیلیں بھی ہوں گی خود ہی واضح کرتا جو لوگ حسن کارانہ انداز سے اس قرآن کے متابق زندگی بسر کریں گے اس دنیا کے اندر ان کی زندگی حسین ہو جائے یہ نازل کیا ہے ہمارے خدا نے اور جس کی یہ زندگی حسین ہوگی آخرت کا گھر بھی اس کا خیر تا ہوگا سکسٹین آور تھرٹی سولہ بٹا تیس وَبِلْآخِرَتِ هُمْ یُقِنُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف امیجی ایک دین کے اوپر نگاہیں نہیں رکھتے مستقبل کا بھی سکر وہ کر یہ متقین جن کے لئے یہ کتاب ہدایت دے رہی ہے نمائی دے رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح سے دے رہی وَبِلْآخِرَتِ هُمْ یُقِنُونَ پہلے تو ایمانی کہا تھا یہاں کہا ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے اور یقین کے معنی ہوتا ہے علم و تحقیق کے بعد کسی چیز کا پائے ثبوت پر تون جانا آخرت پر یقین رکھتے ہیں آپ نے سوچا وہ جو تصور تھا ایمان دل غیب تھا کہ یوں ہی بغیر سوچے سمجھے ہوئے مان لینا ہے بلکہ غیب نہیں ایمان کی مان یہ تھے آپ دیکھئے کہ یقین کہا جا رہا ہے یقین میں اگر اس لفظ کے اوپر آجاؤ تو آپ دیکھیں گے کتنے درس کے لیے چاہیے اس تصور کے لیے کہ یقین کسے کیسے ہیں کیسے حاصل ہوتا ہے لیکن میں سمجھ دا ہوں کہ کوئی ایک آد آیت ہی آپ نے سامنے دید لیے یقین کیسے ہوتا ہے ایمان ابراہیمی کا تو آپ کو علم ہے دیکھئے کہ یقین ابراہیمی جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہم نے ابراہیم کو اس کائنات کی پسکیوں اور بلندیوں میں یہ جتنا دیل اس کارگاہ کائنات کی اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے اس کی چیزوں کو اس کے سامنے لا کے اس کو بتایا دیکھ رہے ہیں عزیزہ نے من ہمارے نزدیک تو نبی یا تو کوئی گدری پوچ مدیر سا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے نبی کی کیفیت یہ ہے یقین پیدا کرنے کے لیے اس فطر کی زندگی کارگاہ کائنات کے ملکوت جو ہیں ان کو اس کے سامنے نرے دکھایا گیا ان کو بتایا گیا ان چیزوں کے متعلق یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہے لیے وَالَيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ تاکہ اسے یقین آجائے یقین تو اس طرح سے حاصل ہوتا ہے اس محسوس کائنات کی کارگاہ سے اوپر کس انداز سے یہ قانون کے تابع چل رہی ہیں یہ ہر تیز اس کے اوپر غور و فکر سے مشاہدہ سے متعلیہ سے تجربے سے یقین اس سے حاصل ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ ہے سیونٹی سکس سیونٹی سکس سی بٹا کہتا ہے اور آپ کو معلوم ہے نا میں قرآن کریم نے بتایا تھا کہ علماء کا لفظ جو ایک جگہ آیا ہے وہ آیا ہی سانٹس کریے ہے وہ علم ہے یہ یقین ہے یقین ایک نبی کو دلیا جا رہا ہے مشاہدات فطرز کی روح سے اور یہ کہہ رہا تھا اور یہ تو میں نے حرث کیا تھا کہ قرآن کریم آخرت کی زندگی جیسی چیز جس کے متعلق بہرحال کہا جائے گا اس کو تو غور و سکر سے کوئی تعلقی نہیں ہو سکتا یہ تو اس سے کچھ معورات ہی چیز ہے اس پہ کیا غور و فکر ہوگا عزیز آن من میں نے پہلے دیئے آتر سیکھ پھر سن لی دیئے گا دو بٹا دو سو انیس بیس قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ اس طرح کام دو کس میں پھر دنیا والآخرت دنیا اور آخرت میں غور و فکر سے کام دو وہ تو تفکر پھر آخرت آپ کو کہہ رہا ہے وہ تو آخرت پر بھی ایمان لانے کو نہیں کہہ رہا تفکر کے بعد جو آپ مانیں گے وہ ہے جو یقین کے درجے میں آجائے گا وَدِل آخرت اس نظام پر جب عمل کرتے ہیں تو اس عمل کرنے سے جو اس کے محسوس نتائج سامنے آتے ہیں بھی ظالمان وہ یقین پیدا کر دیتے ہیں انسان تو یومنون بالغیب وہ چلے تھے اس حقیدے کو لے کر اس ایمان کو لے کر کہ اس نظام کے درخشندہ نتائج ضرور ہمارے سامنے آئیں گے اور اس کے بعد یہ نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ ایمان یقین کے اندر یہ بنل جاتا ہے کہا تم نے کہا تھا اہدن اصفرات المتقیم ایک زندگی کی متوازم سیرے راستے کی طرف ہماری رہنمائی سر کہا کہ یہ رہنمائی اس کتاب کے اندر یہ ان لوگوں کو ملے گی حدل المتقیم جو زندگی کی خطر لا گھاتیوں سے بعد چلنا چاہیں گے اس کے بعد ان کے متلق بتایا یومن انا بالغید یقیم اصلاح مما رزقنا ام جنفقون ایمان لانے والے ماء انزل ایلیک وما انزل من قبل بالآخرت ام جو خیرون یہ ساری تیزے عزیز آن ام دیکھتی ہیں کہ ایک پروگرام کی مختلف کڑیاں ہیں کہا اولائے کا الہ حدن رب یہ ہیں جو اس ہدایت کے اوپر ہیں یہ دن میں چوالیس مرتبہ نماز کی زکت میں یہ دوہر لینا جو ہے نصرات المتقیم اس سے یہ کام نہیں کلتا وہ تو ایک عرضو کے اظہار کا نام ہے اور وہ بڑا ضروری ہے کہ شدت عرضو بار بار آپ کے نبز اوپر آئے لیکن محض شدت عرضو جو ہے اس سے تو کام نہیں چل اس سے کیا ہوتا ہے غم عرضو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤ میرے شوق کی بلندی پہلے وہ ہاتھا میرے ہاں غم عرضو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں میرے حوصلوں کی پستی میرے شوق کی بلندی اس لئے یہ کھڑکتا تھا کہ وہ ٹکڑا پہلے آتا بات ساری یہ ہے یہ عرضویں جو اس طرح سے لپتے آتی ہیں دعا بن کر اس کے بعد اگر شوق کی بلندی یہ ہوں اور اب کو آرزویں بھی دعا بن کے نہیں آرہی مکینیکل ہی الفاظ ہیں کچھ دورائے جا رہے ہیں برادران عزیز لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ فیل واقعہ شدت آرزو کا اظہار بھی ہو جائے تو شوق کی بلندیاں ہوں اور حوصلوں کی پستیاں ہوں تو آرزویں غم میں بدلتی ہیں اور کہنے کہ ہم زندگی کی متوازن راہ پہ چلتے ہیں اور پھر نظری بات کی آگئی تھی یہ ہے وہ کاشت کار جنہوں نے قانون ذرائط کی محکمیت پر یقین کامل رکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا اساس جو ان کے گھر میں دانے کی شکل میں رکھا ہوا تھا انہوں نے محنت کرتے چلے گئے اس یقین محکم کے بعد اس میں سے کونپ نے پھوٹی پھر وہ نشو نماف آئیں سب کچھ ہونے کے بعد دیکھئے ایک دانے کے ساتھ دانے بھر کے گھر میں آگئے انہیں مفلحون کہتے ہیں برادران عزیز کسانوں کو کہتے ہیں یہ ہیں وہ کسان جن کی سہادت ہمارے سامنے پیش کر محمد الرسول اللہ واللغین ما ہو آؤ تمہیں بتائیں مفلحین آؤ تمہیں ان کی کھیپیوں کا بھی شہر کرائیں دیکھو انہوں نے کیا مادل فارم دنیا کے اندر بتایا تھا محمد اللہ کا رسول اور اس کے ساتھ ہی تمام چیزیں جناتا ہوا اس سے متعلق کہا کہ انہوں نے یہ نظام قائم کیا تھا کیا تھا انہوں نے اس کا ننہ سدیج بویا چھوٹی سی کونپل نکلی اپنی بالی پہ چھڑی ہو گئی اس میں خوشے پڑے لیلہ ہانے لگے دانے آئے فصل پاٹی یہ سارا کچھ جو اس نے کیا اب جو اس فصل کے سرحانے کنارے کھڑے ہو پر یہ دیکھ رہے ہیں یوجب الزر اس کسان کا دل کس طرح وجد مترر سے تم اڑھتا ہے اور جنہوں نے یہ نہیں کیا تھا اور کیا رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو مات ماری تمہاری میند زائی کر رہے ہو آج ان کے زینے پہ جو سام لود رہا ہے اس سے دیکھ کہ کیا ہو رہا ہے یہ کہنے کے بعد کہا کہ ہم تم سے کہانی نہیں بیان کر رہے ہیں کسی زمانے میں یہ ہوا تھا اگر یہ ہی ہو کہ کسی زمانے میں ہوا تھا اور اس کے بعد نہیں ہو گا تو وہ تو قانون نہیں ہو سکتا یہ تو ہمارا قانون ہے جس پر عمل کیا اور ہم نے اس کا بتایا کہ زندہ شہادت ایسے مل گئی جب جہاں جو قوم بھی اس کے اوپر عمل کرے گی اسی طرح سے اس کی تیتیاں پر وان سے ہو گئی یہاں تک عزیز آن امان ہم آج آگئے اور اس کے بعد یہ سہلا جو حصہ ہے متقین والی بات کا یہ ختم ہوا آگے ایک دوسرا ماضور شروع ہوگا اسے ہم آئندہ یہ ریفرنس کی 48 29 48 29 49 30 30 اسے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقابل منا انہ کا انتہ سمی لگ